اسلام علیکم گائز ہمارے چینڈ کو سبکرائب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبا دیں اور لیک بھی کر دیں یہ اس سے پہ ذر ہے یہ اس کا ڈیلے ٹیم جو ہے کام نہیں کر رہا یہ ڈھیک چڑھ رہا ہے اس کے بھی کھول کے دیکھا تو اس کا جو ریلے ہے یہ والا اس کا ریلے خراب ہے یہ ریلے اس کا چینڈ کریں گے تو کھول کے یہ دیکھیں بیچ میں سے یہ جلا ہوا ہے یہ آپس میں چپک گیا اس سے اس کا ڈیلے ٹیم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہاں سے دیکھو ملکل ریلے چپک گیا یہ ریلے جب چپکا ہوا تو ڈیلے ٹیم اس کا کام نہیں کرے گا اب یہ ریلے جو ہے اس کو نکال دیں باہر اس کو نکال دیں ہلکہ ہلکہ سا ہی کاوے یہ لگاتے جائیں گے تو یہ ریلے باہر آ جائے گا اور ریلے باہر نکال دیا یہ والا اور یہ پران ریلے نکال دیا اب اس کے بدلے دوسرا ریلے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ریلے لگا کے پھر اوپر سے یہ سے ٹانکیں اس کے کھول لیتے ہیں اس کے ویسے شلٹر ویسے اس کے ٹانکیں لگا دیں اچھے طریقے سے ٹانکیں لگا دیں تاکہ یہ سپارنگیں نہیں کریں ٹانک کروکہ یہ لوس رہ گیا تو پھر یہ کام صحیح نہیں کرے گا شلٹر ویسے سے اس کے ویسے ٹھے طریقے سے ٹانکیں لگا دیں اتنا مشکل نہیں ہے یہ ایک ریلے کا مسئلہ تھا اس کے ریلے چین جو کام بھی نہیں کرے اس کے لئے ریلے چین جو کام بھی نہیں کریں انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹانکیں شلٹر ویسے اس کے لگا دیں اب اوپر سے بھرش مار دیں تاکہ اگر کئی سے ٹرچ ہوگا تو وہ کھول جائے گا اب دیکھیں اب اون کر دیا اب دیکھیں ایک میٹر چار رہا مارا اینڈ کا اور اوٹ کا بلکہ نہیں چل رہا اب دیکھیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا دیکھیں یہ ٹائمر ایک سیٹ کا میٹر چال رہا ہے دوسری سیٹ کا بھی بند ہے ڈیر ٹیم کام کرے گا تو اسٹارٹ ہو جائے گا نہیں کرے گا نہیں ہوگا اسٹارٹ یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اسٹارٹ لیٹ بھی چل گیا اس کے اسٹاللہ مارا یہ دیکھتا تھا بلکہ صحیح ہو گیا ایک ریلے کا مسئلہ تھا یہ دیکھیں اب دونوں میٹر چال رہے ہیں ایک سو بیس پہ آ رہا ہے تو دو سو آ رہی اس کی لیٹ اور ایک سو بیس پہ دے رہا ہے یہ اللہ حافظ